موسیقی ملکم بیک ناظرین آشرف شاہد صاحب سے ہم کچھ باتیں کریں گے شاہد صاحب شاہد صاحب شاہد صاحب سے بتائیے کہ یہاں پہ بھی آپ جو ہے ایک بمثال کام کیا ہوا ہے بہت امدہ شاعری کے آپ کی مجموعہ کے تین کتابیں ہیں اور دو آپ کی ریسرچ پہ ہیں تو اس کی بارے میں کچھ بتائیے بہکمال بمثال کام تو میں نہیں کہہ سکتا اسے بارا شاعری شاعری کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں شاعری بڑا دلویل کا معاملہ ہوتی ہے اور ایک پرانا کالج کے زمانے کا بھی ایک شوق تھا پھر بعد میں ہے جب یہ دربدری ہماری شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر شاعری اس نے بھی کافی آئے گئی تو میری تین پہلی کتاب چھینوے میں آئی تھی نساب شاعری کا مجموعہ پھر اس کے بعد ایک جو ہے دوہزار چار میں آیا ایک آخری ابھی دوہزار تیرہ میں آیا لیکن اس کے علاوہ میں نے ایک تھوڑا سا ایک کام میرا جو بہت اہم کام ہے شاعری کے حوالے سے وہ احمد فراز صاحب پر اس کا وہ میری کتاب ہے احمد فراز بقلم خود تو اس میں احمد فراز صاحب کی جو شاعری ہے وہ اس کو کس طرح تراشتے تھے وہ عمل جو ہے ان کا تخلیقی عمل جو ہے ان کی شاعری کا اس پر بہت کے تو اس ادبار سے بڑی ایک اپنی نویت کی ایک واحد کتاب ہے وہ تو احمد فراز اس میں اور ان کی اپنی تحریروں کا آکس ہے اس میں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی گھر نہ ہوں ان کی اپنی تحریروں کا جو آکس ہے اس سے اس کو ریلیٹ کیا ہے وہ ایک کتاب ایک پھر ہم نے ایک آسٹریلیا میں جو اردو کے شورہ ہیں ان کا ایک مجموعہ شورہ ترتیب دیا تھا شورہ آسٹریلیا وہ بھی کافی ایک اچھا ایک کام ہے اس حوالے سے اچھا اس کے علاوہ ان کتابوں کے علاوہ دو کتابیں دیکھیں مجھ پر دو ایمفل کی ڈگریز لی ہیں یہاں پاہستان کی انیورسٹیز میں ایک لڑکی نے یہاں گیریزن انیورسٹی میں سے ایک میرے تمام تخلیقی کاموں پر اس نے ریسرچ کی تھی اس پر اس کا ایمفل کی ڈگریز ملی ہے وہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوئی ہے اور ایک اور جو ہے ابھی ایک رحیم یارخاں میں ایک اور طالبہ ہے اس نے ریسرچ کیے میرے بے وطن کے اوپر وہ صرف بے وطن کے اوپر اس کی ریسرچ ہے یہ دونوں ان پر ایمفل جو ہے ہو چکی مل چکی ہیں دونوں تو بس یہ ایک سلسلہ ہے شائعری کا شائعری میری اصل میں نوویل نگاری جو ہے اس نے اب تھوڑا سا شائعری کو میری اپنے پیچھے لے گئی ہے وہ اور زیادہ میں اس پر زیادہ توجہ بھی دینے کا اب وقت نہیں ملنا پھر وہ حالات بھی ہوتے ہیں محول بھی ہوتا ہے ذہنی کیفیت بھی ہوتی ہے شائعری کے لیے آدمی کا موڑ بہت ضروری ہوتا ہے تو جب صحیح موڑ ہونا جس میں کہ آپ صحیح شائع صاحب آپ کے حصے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل مشاعریں جن میں بڑے بڑے شوران شرکت کی وہ بھی آپ نے منعقد کروائے اور خسن سی طور پر اسٹریلیا میں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا جی ہاں میں نے اسٹریلیا میں تو خرب کرا میں نے چوراسی پیچاسی میں جب میں بہرین میں تھا تو وہاں میں نے بہرین میں میں نے ابتداء کی انٹرنیشنل مشاعریں ایٹی فور میں میں نے کراہ دوبائی میں ہوتے تھے ہمارے سلیم جعفری مرہوم کراہ کرتے تھے ججن تو وہ پھر میں بہرین میں میں نے کراہ دو سال لگتال میں نے جس میں تمام بڑے شوران جو ہیں اس میں تمام جو بھی انڈیا کے بھی اور پائستان کے بھی ان کو میں نے بلایا اس کے بعد میں جب ایٹی نائن میں گیا آہ آسٹریلیا تو وہاں پر ذرا عدبی محول بہت ہی ایسی تھا اختصر سا تو وہاں پر تھا کہ بھئی یہ لوگ چاہتے دیا کسی طرح احمد فراز کو بلائے احمد فراز کو بلائے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فراز صاحب سے میری دوستی تھی پہلے سے تو پھر میں نے ان کو دعوتی فراز صاحب آئے تو وہ پہلا بشارہ اندیس سو پچانوے میں پہلا انٹرنیشنل مشاعرہ کہ لیجئے اسے ہم نے اندیس سو پچاسے پچانوے میں کیا ہم نے ایک تنظیبی منائی تھی اردو سوسائٹی آف آسٹیلیا اس کے دعوتے سے تو اس کے بعد بیس سال ہم کرتے رہے اندیس سو پچانوے کے بعد میں دو ہزار دو میں چلا گیا تھا یو اے ای دس سال ہا تو تو اس دعوتے تک ہم نے میرے خواہل ہے کہ کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس کو نامولا جو بڑے نامول شورہ ہیں احمد فراز ہے قتل شفائی صاحب تھے افتخال عارف صاحب تھے اندر مسعود صاحب تھے حمایت علی شاہر صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہوا ہے اور یعنی آپ کسی کا بھی نام لیجئے ہم نے بیشتر شورہ کو تو اس کے بعد میں جب واپس آیا ہوں وہاں سے یو اے سے تو دو ہزار چودہ میں ہم نے پھر ایک نئی تنظیم اردو انٹرنیشنل آسٹیلیا تو اس کے تحت میں مشارعہ کر رہے ہیں اس میں بہت لوگوں کو بلایا اس میں ہم نے اس میں امجد صاحب بھی آ چکے ہیں پیدادا قاسم صاحب بھی آ چکے ہیں اس میں ہم نے وسیشہ آئے تھے ابھی اور نصیر طرح بھی آئے تھے اس میں بھی کافی زیا مہدین صاحب کو بلایا تھا ابھی ان کو جو ہے وہ تو وہ سلسلہ چلہ ہے ابھی میرا میں جب ہر سال ہم کم ایک یا دو مشارعہ کرتے ہیں ابھی میں واپس جاؤں گا تو یہ پچیس اگست کو ہمارے اردو انٹرنیشنل کا سالانہ مشارعہ ہے اس میں کچھ لوگ تو اس میں ہمارے یہاں کے ایک شاعر ہے قیسر وجدی وہ آ رہے ہیں وہاں پر انڈیا سے خوشبیر سنگھ شاد ہے ایک پاہستان سے پشاور سے ایک ڈاکٹر شاہدہ سردار ہے تو اور بھی کچھ لوگ ہیں تو وہ وہاں پر اس میں آ رہے ہیں تو اچھا مشارعہ ہمارے اچھے ہوتے ہیں بہت ایک بڑی ایک اچھی شاہ صاحب اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور خصوص ان شاعری کے حوالے سے تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کچھ کلام ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں جی ہاں وہ اس کا انتخاب بڑا مشکل ہے کہ سامنے ہی ایک غزل آ گئی ہے میں اس کے چک کچھ شیئر زرہ سے سنائیتا ہوں وہ کہ ذرا میرے مزاعت سے میں تو غزل کی شاعری کرتا ہوں یہ غزل تو ہے لیکن ذرا مختلف لہجے کی ہے کہ لہجہ الگ الگ ہے قبیلہ تو ایک تھا لہجہ الگ الگ ہے قبیلہ تو ایک تھا تشریح مختلف ہے صحیفہ تو ایک تھا بہت خوب بہت خوب تشریح مختلف ہے صحیفہ تو ایک تھا اور مقتل سجے ہوئے تھے سبیلیں تھی زہر کی مقتل سجے ہوئے تھے سبیلیں تھی زہر کی رسمیں بدل گئی تھی فریضہ تو ایک تھا رسمیں بدل گئی تھی فریضہ تو ایک تھا اور کتنے چراغِ حسن تمہاری گلی میں تھے کتنے چراغِ حسن تمہاری گلی میں تھے تھی جس میں روشنی وہ دریچہ تو ایک تھا تھی جس میں روشنی وہ دریچہ تو ایک تھا اور وہ رسمِ عاشقی تھی کہ احساسِ تشنگی وہ رسمِ عاشقی تھی کہ احساسِ تشنگی دریا میں ڈوبنے کا سلیقہ تو ایک تھا دریاں میں ڈوبنے کا سلیقہ تو ایک تھا اور یہ دور ٹھیک ہے کہ وہی دور جس میں شاد یہ دور ٹھیک ہے کہ وہی دور جس میں شاد جمہوریت نہیں تھی خلیفہ تو ایک تھا اور لہجہ الگ الگ ہے قبیلہ تو ایک بہت خوب شاہد صاحب آپ کی شاعری نے تو واقعی چار چاند لگا دی ہماری اس پرگرام کی شاہد صاحب باتیں کرنے کو تو آپ بہت دل چاہ رہے لیکن پرگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے ہم آپ سے ایک مطبع پھر بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہماری سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ناظرین یہاں پہ ہماری پرگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلی پرگرام تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ